ریڈی ہو گیا ہاں محید کی ہے محید کی بائیک ہے محید کے چاچو کی بائیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اہم قدم سلیم اور میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آمین آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع ابھی میں اور عبدال محید جا رہے ہیں پاسٹون شاپ کے لیے کچھ سیدھیں چاہیے تو وہ لینے جا رہے ہیں چاچو کلا آپ کا باہر گیا ہوگا ہے ٹوگر کے اوپر گیا ہوگا ہے ہم بھی چلیں محید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی چاچو کلے کے پاس جانا ہے تو گومنے کے لیے جانا ہے ابھی تو خیر ہم جا رہے ہیں پاسٹون تو بہت جلد انشاءاللہ ٹور بھی کیا جائے گا بابا دس بج کے سات منٹ ہو گئے ہیں صبح کی تو الحمدللہ ہمارے بلج میں تقریبا تقریبا جوان وہ گنم کی خاش کمل ہو جئی ہے یہ ساری جو ہے نا وہ سائیڈوں پر گندا بھی گندا میں ہے الحمدللہ تو ہم پہنچ گئے ہیں جی شاپ کے اوپر محید صاحب جو ہیں وہ بائیک کے بائیک کے اوپر ہی بیٹھیں گے محید آپ نے بائیک کے اوپر ہی بیٹھ رہا ہے شاہو اسلام علیکم بزرگوں کی آل ہے ٹھیک ٹاکو ابھی یہاں سے چیزیں لے لیتے ہیں جو جو چیز چاہیے ہمیں آج صبح جو ہیں وہ میرا کسمر آیا تو نمک میرے پاس نہیں تھا شاپ کے اوپر اس لیے نمک جو ہے وہ چاہیے چتنا سمان چاہیے تھا وہ لے لی ہے محید صاحب بائیک کے اوپر سمان جو ہے وہ رکھ لی ہے تو ابھی چلتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ میں دو پوری رہی ہے چتنا سمان میں لے کے آیا ہوں ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحی رائل پیمپر تین بیکر لے کے آیا ہوں زیرو سیز لارج میڈیم اس کے علاوہ دودھ کی ایک پیٹی نمک سائلڈ جسے بولتے ہیں وہ ایک پیٹی ایک ڈبا نیل کا اس کے علاوہ تین باکر کھانی کے ڈبے کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی جی پیمپر تو الحمدللہ پیمپر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کسٹمر کی پوری ہو گئی ہے پیمپر اور نیل کا ڈسپلے الحمدللہ کر دی ہے دودھ کا ڈسپلے بھی کر دی ہے وہ بھی سمان لائے جائے اس کا ڈسپلے لازمی ہوتا ہے تو اس لئے ڈسپلے کی ہے ابھی رہ گیا جی نمک نمک کا بھی ریک میں ڈسپلے کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ یہ ہو گیا جن نمک کا ڈسپلے بھی الحمدللہ پہلے میں کچھ سمان لے کے آیا تھا تو وہ میں نے ریک میں ڈسپلے کیا ڈسپلے کر رہا تھا تو ذہن میں آیا کہ منگفلی بھی ختم ہے اور انڈے بھی کام رہ دیئے تھے شاپ کے اوپر تو منگفلی لے کے آیا وہ دوبارہ سے ایک چیکر لگانا پڑا ہے منگفلی لے کے آیا وہ پانس کلو کیونکہ سردیوں میں منگفلی بھی زیادہ کائی جاتی ہے اس لئے تو تین ٹریئر جوان وہ انڈے کی لے جائے ہیں جب ڈیلی بیس پہ سمان لانا ہو تو پھر اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں تو بعد میں پتا چلتا جی یہ بھی چیز ختم ہے اہر کا ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا کھانے میں آلو گاجر میتھی کا سالل اور ساتھ میں روٹی عبدالحادی میرے ساتھ ہے عبدالمعید جوان وہ باہر بھاگ گیا ہے اپنے چچا کے ساتھ کھانا کھانا ہے کھانا چلیں پھر شروع کریں ابھی میں جا رہا ہوں کھیتو کی طرف کیونکہ کچھ دن پہلے میں مکلح بھائی اور موزم بھائی نے گندم کی کاش پی تھی تو اس دن سے بلکل نہیں دیکھی کہ گندم جوان وہ اگ گئی ہے یا نکلنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی تو ابھی اس لئے کھیتو میں جا رہا ہوں چاچو جان نے لگایا ہوا ہے گندم کو پانی چاچو جان کی گندم اس گندم میں کچھ دن پہلے جب چاچو جان نے گندم کاشت کی تھی تو یہ وٹیں یہ بنییں بنائی تھی جی میں نے اور چاچو جان نے چاچو جان کی مدر کی تھی اسلام علیکم پانی لائے لگا کنہ کے رہا گیا ایک کے رہا رہا گیا صرف اچھا چاچو بنی آلا فیالا ہویا کہ نہیں ہویا بڑا فیالا ہویا نا میں تو انہوں کیا ہی بنی آئے کامز کام دو ہونیاں چاہیئی ہیں تو مسالہ ہی پاہڑی آجے مسالہ کڑا پایا آجے کالا گوارا تھی کھو پایا کوئی سے سوڑا یوریا جاندہ ہو پایا ٹھیک ہے تو چاچو جاندہ ہو رہے ہیں کہ گندم کو جو ہے وہ مسالہ جو ڈالا ہے خواد جو ڈالی ہے وہ کالا گوارا اور سوڑا یوریا کہ الحمدللہ میں اپنے گندم کے خیت میں پہنچ کے آؤں تو یہ الحمدللہ گندم جو ہے وہ ہماری جس میں بیج دیا تھا یہ جی گندم بالکل زمین سے باہر نکل آئی ہے الحمدللہ یعنی کہ اگنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو مکمل جب گندم جو ہے وہ نکل آئے تو پھر اس سے پانی لگانا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے خیت کو ابھی دوسرے خیت کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں دوسرے خیت کو ایک خیت یہ ہے اس میں بھی گندم الحمدللہ الحمدللہ اگ چکی ہے اور یہ خال بنایا ہوا اور ادھر سے پانی لگایا تھا وہ سامنے چاچو جان نے اپنے خیت کو تو اس لئے جو ہے نا وہ ایک کیارے کو پانی جو ہے وہ لگ گیا ہوا ہے یہ ہے ہمارا الحمدللہ تیسرا خیت تو اس میں بھی گندم جو ہے وہ اگ چکی ہے الحمدللہ نکلنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے زمین سے اوپر کی طرف ابھی چلتے ہیں روٹر جہاں پہ چلائے ہوا ہے سولر پامپ چر رہے ہیں الحمدللہ پامپ جو ہے وہ چر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سولر کے اوپر جو ہے وہ بلکل ٹھیک جو ہے وہ پانی نکا رہے ہیں مجھے کھیت دیکھ کے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے پہلی دفعہ میں نے جو ہے نا وہ گندم کا بیج بیج کھیتوں میں ڈالا ہے تو مکلح بھائی کے ساتھ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ گندم جو ہے وہ اگنا شروع ہو گئی ہے مجھے پہلے تو یقین نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ مجھ سے بیج صحیح دیا جائے گا تو مکلح بھائی نے مجھے بولا کہ آپ دیں بھی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے تو اللہ کا شکر ہے گندم کا بیج اچھا دیا گیا تھا آج کی ویڈیو یہی پہ کرتے ہیں ختم ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ ہی مقدم سلیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ